بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب دوستوں کو پلانٹ کارنر چینل میں خوش آمدید اور اس امید کے ساتھ کے سب دوست بلکل خیر خیریت سے ہوں گے تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جس طرح ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو جو رنگ روڈ ہے جو ڈی ایچ اے پشاور کے ساتھ پیرل جو ہے وہ ریگی ملالما ٹاؤن کو ٹچ کرتے ہوئے پھر ہائیت آباد کی طرف کب پہنچے گا اس کا تو کوئی خیر مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن بہت سارے دوستوں نے کہا تھا کہ اس کی اپ ڈیٹس کیا ہے گورنمنٹ نے بھی کہے بہت زیادہ مطلب نیوز پیپرز میں جگہ جگہ آیا تھا کہ گورنمنٹ نے دوبارہ اس پہ کام شروع کیا تو اس طرف جانے کا موقع ملا تھا تو میں نے بھی سوچا کہ ایک ویڈیو بنائی جائے کہ واقعی کام شروع ہو چکا ہے تو کام تو شروع ہو چکا ہے لیکن ہلکا پلکا ہلکا پلکا انہ سینس کے مطلب فل فلیچ کام سٹارٹ نہیں ہے جگہ جگہ پہ ان پارٹس ڈیفرنس پیج پہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے میرے خیال میں یہ ڈیفرنٹ انہوں نے ٹکے داروں کو دیا ہوا ہے تو انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناردن بائی پاس جو ہے اس پہ بھی کام شروع ہے تو لیکن ٹائم لگے گا اس پہ یہ مطلب اتنا چھوٹا پروجیک نہیں ہے اور الڈریڈی فائنانشل کراسیز چل رہی ہے پروینشل گورنمنٹ کی جو میں نیوز کی بات کر رہا ہوں میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا نیوز کی تو مطلب پیسو کا ایشو تو ہوگا تو دیکھتے ہیں کب تک یہ بنتی ہے لیکن ڈی ایچ اے نے اپنی طرف سے جو ہے وہ اس پہ کافی جو امیدیں لگائی ہوئی ہے کہ یہ جب بہت جلد یہ کمپلیٹ ہوگا کمپلیٹ ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ رنگ روڈ کی طرف جو ہے وہ گیٹ وہ الموسٹ نیر ٹو کمپلیشن ہے وہ بھی ویڈیو میں آگے جا کر آپ لوگوں کو دکھاؤ گا مجھے ایک نقصان ہوا کہ گاڑی بہت زیادہ وہ گندی ہوئی اس ٹرپ پہ کیونکہ روڈ ٹیک نہیں تھا اور اینڈ میں جا کر جب نہ صرف باغ روڈ تک میں پہنچا تو وہاں تر ایگزیکٹ ہی مجھے نہیں مل رہا تھا پھر دیفرنٹ راستوں سے اور مقبروں ایک بڑا مقبرہ تھا تو اس سے ہوتے ہوئے پھر ریگی للمہ جو میں انٹرن سے اس روڈ کے سامنے میں نکل آیا خیر وہ پھر گاؤں تھا تو وہاں پر میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ یہاں پر بھی میں ویڈیو کنٹینیو کرتا چلوں خیر ورسک روڈ کی طرف سے بھی کام سٹارٹ ہے درمیان میں ڈیفرنٹ ملازو وغیرہ وہاں پر بھی کام سٹارٹ ہے ڈی اے چھے کے ایریا کی طرف وہاں پر بھی جو ہے وہ کام سٹارٹ ہے اور پہلے اگر یاد ہو تو کافی عرصے پہلے میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی تو روڈ کا کوئی راستہ وغیرہ نہیں تھا میں تھوڑا سا آگے جا کر دو تین منٹ میں میں رک گیا تھا کیونکہ ایکسیس یا اپروچ روڈ نہیں تھا لیکن اب بھی فل مطلب آپ جا سکتے ہیں فل فلیچ اور کام بھی جگہ جگہ پر سٹارٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کام وغیرہ جو ہے وہ سٹارٹ ہے اور ابھی تھوڑا سا آگے جا کر آپ کو ڈی اے چھے کا مین گیٹ بھی وہ بھی نظر آ جائے گا سامنے بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی اے چھے کا گیٹ جو رنگ روڈ کو کنیکٹ کرے گا تو وہ بھی ہے اب اس میں میں کنفیوز ہوں کہ یہ رنگ روڈ ہے یا یہ ناردن بائی پاس ہے لیکن ویٹ سے جو پتا چل رہا ہے کہ یہ رنگ روڈ ہی ہے ناردن بائی پاس جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب وہ ویٹ وائز کم ہے اس سے تو یہ مین اپروچ روڈ یا ایکسیس روڈ ہوگا زون ڈی اے چھے کا جو سیکٹر سے اے بی سی پریزم یہ انٹری پریزم میں ہوگی یہاں سے پریزم اور یہ آگے جا کر یہ ٹینکی وغیرہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پریزم ٹاؤن کا وہ مین پارک اور مینی مارٹ وغیرہ مسجد اور یہ پونڈری وال ہے ڈی اے چھے کی بلکل اس کے ساتھ ہی کچھ ایریا میں اس کے ساتھ جا رہی ہے کچھ جگہ پر پیچھے ہے تو یہ ہم پر یہ ایریا جو ہے یہ جن کے بھی ہے تو دیفنیٹلی یہ کمرشل ہی بنیں گے یہ ہم پر پلازے بنیں گے ان فیوچر ابھی تمہیں نہیں کہہ سکتا لیکن ان فیوچر یہ ہم پر بڑے بڑے پلازے بنیں گے اور دیکھتا جائے گا شاید اس ٹائم تک ہم زندہ بھی نہ ہو کہ یہ جب ڈیولپ ہوگو یہاں پر پلازے بنیں گے لیکن جسی ساب سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور بڑے بڑے یونٹس پلازے بن رہے ہیں تو می بھی می بھی چار پان سال میں ہی یہاں پر بن جائے لیکن زندگی اور موت کا کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں کہ کب آ جائے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ہاپ فولی آپ کو پسند آئی ہوگی اور جو دوست ویڈیو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں کنٹینیو کر لیں کیونکہ اس پہ میں آگے اور کیا بولوں گا میں بالکل انٹ تک جاؤں گا جو مل ہے ناصر باخ پول وہاں سے پھر میں نے ایک زیکٹ کیا ایک گاؤں کی طرف تو وہاں تک یہ ایک دومنٹ اگر آپ میری باتوں کے بغیر ویڈیا دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں پانسٹ ویلکم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو پٹ کر دیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے ہم بہت شکریہ اور اپنے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی